بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریڈکس کے اوپر ریڈکس جو ہے اس کی ایک ڈائیگرام جو ہے وہ میں نے نیٹ سے بھی اٹھائی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا ہے کہ اگر ہم اگر یہ جو سرکل بنے میں اس کو ہم سمجھے کہ یہ کامپوننٹ ہیں ہمارے کسی ایک پروڈیکٹ میں اتنے ساری کامپوننٹس ہیں ٹھیک ہے اگر ریڈکس نہیں ہو تو کیا ہوگا اگر ہمیں جو ہے ہم آئے پاس اس جگہ پر یہ اسٹیٹ کی کوئی ویلیو یا ویلیو موجود ہے اور ہم اس جگہ پر اس کو دینا چاہتے ہیں تو ہم ڈائرک یہاں پر ویلیو نہیں دے سکتے ہیں ہم کیا کام کریں گے ہم پہلے اس کامپوننٹ کو دیں گے اس کامپوننٹ کو دیں گے اور پھر اس کامپوننٹ تک وہ ویلیو پہتے گی بلکل اسی طریقے سے اگر یہ والا کامپوننٹ اس کو اس جگہ پر ویلیو دینی ہو تو وہ کنیکٹیٹ جو کامپوننٹس ہوگا اسی کے ذریعے وہ ویلیو کو لے کر آ سکتا ہے جبکہ ریڈکس کے ذریعے ہم یہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں ہم اپنے جو ویلیو بلکل بنا جنے کیسے ہیں اسٹور کے اندر اور یہاں پر ہوگا یہ کہ اگر یہاں سے اس جگہ سے کوئی ویلیو جو ہے وہ اسٹور ہو جاتی ہے یہاں پر تو کوئی بھی کامپوننٹ جو ہے وہ اس کو بہت آسانی ڈائریکٹ ایکسس کر سکتا ہے کام کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا ہے یہ کہ گوگل پر جانے اور یہاں پر آکے آپ نے ریڈکس لکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پر جو ہے اس جگہ پر یہ ان کی جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کو مل جائے گی ریڈکس ڈاٹ آر ٹھیک ہے گیٹ سٹارٹٹ پر کلک کرنا ہے یہاں سے ہم ہم نے کیا کام کرنا ہے جو کیا آپ نے اس کو یہ تُک کہ پروجیکٹ کرنے کی کمانڈ ہے یہ ہم کر چکے ہیں اور ہم اس کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیسے کرسے یہ کمانڈ ہی ہم کیا کرنا ہوگا جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ ٹرمینل بھی آگے ہم اس کو رن کرنا ہے تو ہم پروجیکٹ کے پاس آئیں گے یہ پروجیکٹ میں نے رن ہوا ہے میں نے اس کو open بھی کر لیا ٹائم بچانے کے لیے میں یہاں پر terminal کو open کر ہوا اور یہاں پر آکے میں نے سب سے پہلے یہ والی کمانڈ ڈرن کر دیئے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد ہمیں یہ والا ان پیم اسٹرول کرنا ہے ہم اس کو یہاں پیس کریں گے کنٹرول بی کے ساتھ اب جو یہ ویب سیٹ ٹیٹوریل ہمیں بتائے گی ہم اسی کو پولو کرتے ہوئے آپ کو آسان طریقے سے الفاظوں میں بتا دوں گا کس طریقے سے ہم ریٹر کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دو پیکج ہو تھے ایک ہم نے یہ والا جو سا یہ ہے کہ اسٹرول گیا اور اس کے نیچے والا جو پیکج کا یہ ہم نے اسٹرول کر دیا اس کے بعد ہمیں گیٹ سٹارٹڈ کے پیجز سے موو کرنا ہے کوئی سٹارٹ کے اوپر یہاں پر آپ کو ایک سیمپل پروجیکٹ مل جائے گا اس کو آپ کیریٹ کر لیں اس میں جو ہے بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے یہ ٹھول کٹ جو ہے اس کو اسٹرول کرنا ہے ہم اس کو بھی کنٹرول سی کر لیتے ہیں اور اپنے پروجیکٹ میں آکے پیس کر لیں ٹوٹل تین جو ہے ہم نے این پی ایم کی انسٹرول کمانڈ رن کی ہے اور جو ہے وہ آپ ون بائی ون اس کو دیکھ لئے گا ہمارے تینوں پیکنج رن ہو گئے ہیں اب ہم کوئی بھی رن نہیں کرنا ہے ہم اسٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے جب تو پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں اس نے ہمیں کیا بولا اس نے ہی بولا ہوا ہے کہ آپ ایک کولڈر بنائیں ایپ اور اس کے اندرے سٹور.js کی فائل کر لیں ہم ایپ کولڈر نہیں بنائیں گے ہم ڈائریک اس لیے گپل کیوں میں سمجھ لیں تو ہم جو ہیں ڈائریک کی پولڈر میں جس جگہ پر سورس ہے جہاں پر ڈائریک اسے جہاں پر ڈائریک اسے وہی پر ہم اس فائل کو اسٹور ڈائریک اس کے نام سے کیریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر میں جاؤں گا یہ میرا سورس کا پولڈر ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے ڈائریک اسے اور ڈائریک اس کے اندر ایک فائل بناؤں گا اس کا نام اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ پروجیک ہمارا رن ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسٹور ڈائریک اس کیریٹ ہوگئے اس جگہ پر میں کنٹرل سی کروں گا یہ کولڈ اسٹور ڈائریک اس میں پیس کر لیتے ہیں یہ ایک کام ہو گیا کنٹرل ایس کیا اسٹور ڈائریک اس جو ہماری سیف ہو گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب ہمیں یہ بول رہا ہے کہ آپ جو ہیں ڈائریک اس کے اندر جو ہے آپ جو جہاں پر ایپ کو جیا اپنی جس کامپوننٹ کو بھی کال کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں پر آپ فنکشن کامپوننٹ کے اوپر کام کریں گے اس میں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر کیا کہیں گے یہ جو دو ہمیں کارے کرتا جانسی ہی اس کو شکل کرتا ہوں andinلوم اس examine میں یہاں پر بولتا ہوں کہ آپ والا کام کے بعد یہ بلد کہ آپ نے جو ایپ کومپونٹ اے اس کو کول کرنا ہے اس طریقے سے پروائیڈر اسٹوڑ کے اندر سے آپ نے اس کو کول کرنا ہے ہم اس کو کاپی کرلیتے ہیں كانٹرول سی گھتا ہے وہ ایپ کی کھو ہوتا ہوتا ہوں کہ اس کو ہم پر ہمیں کل کر رہیے اب کیا کرنا ہے اب یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ یہ آپ کی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ سمجھنے والی چیزیں یہاں پر آپ کو تین فنکشن ہے جو اس نے بنا کر دیئے ہیں انکریمنٹ کا ڈکریمنٹ کا اور انکریمنٹ بائی اماؤنٹ کا یہ ایک سیمپل فنکشن ہے دوری نہیں اس کا نام یہی رکھیں آپ اپنی ملک سے کوئی بھی نام بدل سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو تو میں اپنے بھی فنکشن بناؤں گا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم بنائیں گے اور کس طریقے سے ہم دوسرے کمپلینٹ سے ویلیو جو ہیں وہاں پر پاس کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں اس طرح اسی ابھی کانٹر سلائس کی جو فائل ہے جو کریٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ فلا فلا فولڈر میں کریں میں ابھی تہین فولڈر میں نہیں جا رہا میں کسی سورس کا جو ہے اسی پہ میں کریٹ کروں گا چاکہ سمجھنے میں آسانی ہے تو میں یہاں پر اس دکھا پر یہ فائل کریٹ کر لوں گا کانٹر سلائس لارڈ جیس نام بھی میں نہیں بدل لاؤں اسے سمجھنے کے لیے آپ لوگا بھی پروجیکٹ ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے اس ساری چیزوں کو میں نے کیا کرنا ہے کافی کر لینا کانٹر سلائس جو ہے اس کے اوپر میں نے پیس کر دیا یہ ایک کام ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر آئیں گے دوبارہ ٹیٹوریل کے اوپر یہ ہمیں کیا بول رہا ہے یہ بول رہا ہے کہ بھائی آپ نے یہاں پر اسٹور.jz میں یہ کام کیا ہوا ہے اس جگہ پر آپ جو کانٹر سلائسیں اس کو لے کر آ جائیں گے اپنا جو فولڈر کے حساب سے اس نے پاک دیا ہم نے تو اسی جگہ پر ہی کریٹ کر ہے جس جگہ پر اسٹور.jz سے وہیں پر ہی کانٹر سلائس کریٹ ہوئی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نے صرف یہاں سے اس کو یہ ایڈیا کوپی کر دینا ہے اور یہاں سے اس کا پاک اسی روٹ کو کر دینا ہے تو ہم کہا پر جائیں گے index.js پر واپس جائیں گے اور ہم اس کو بتائیں گے کانٹر سلائس کون سی ہے وہ یہ ہے کہاں پر رہی ہے ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ ہے روٹ کے اوپر روٹ کے لئے dot slash کانٹر سلائس ہو گیا ہوکی ہو گیا یہ کنٹرول s کیا اچھا میں نے یہ جو ہے غلط جگہ پر میں نے index.js کے لئے ڈال دیا یہ index.js میں نہیں آئے گا اس کو میں کانٹرول ایکس پر لیتا ہوں یہ جائے گا store.js جو یہ بولنا ہے counter slash جو ہے اس میں بات کا issue ہے اور دوسرا کام ہم یہ کر لیتے ہیں کہ یہاں پر جو reducer ہیں یہاں پر اس کے اندر variable create کر لیں گے کانٹر کے نام سے ہم یہاں پر آئیں گے store کے اندر اور اس دکھا پر جو reducer تھا جو blank تھا اس میں یہاں پر variable کانٹر کے نام سے create کر لیا ہے وہ یہ کانٹر کہاں پر ہیں وہ ہمیں یہاں پر یہ مل گئے کانٹرول s کانٹرول s کانٹرول s کانٹرول s اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایرر جو آ رہا ہے کون آ رہا ہے دیکھیں ایرر جو ہے وہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے اس کو copy paste کیا تھا یہاں سے اس کو تو intang.js میں نے یہاں سے copy کیا تھا یہ تک یہ تک کہ ایپ کے اندر store بول ہے تو ایپ کے اندر store جو ہے ہم نے روٹ کے اندر create کرے ہم نے ایپ کھولڈر بنا کے store نہیں کیا تھا ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گا ویڈیو کو تو آپ کو یہاں پر سے یہ ایپ ہٹا دینا ہے کیونکہ ہمارا store کا جو یہاں پر یہ فائل ہے یہ store فائل جو ہے وہ اسی روٹ پر موجود ہے ایپ کے پھولڈر میں نہیں موجود ہے کنٹرول ایس کیا ہمارے سارے ایرر کو ریموو ہو گئے ہم اس کو فائل کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی ایرر نہیں آ رہا ہے اب یہ جو ہمارے پر app.js ہیں ہم کس جگہ پر use کرتے ہیں increment اور decrement جن کا کوڈ ہے اپنے کوڈ میں ہم یہاں پر کیا جائیں گے اس جگہ پر جائیں گے اور ادھر سے ہم دیکھیں گے کہ آگے کا کام کیا کرنا ہے یہاں تک ہم نے کر دیا تھا اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے counter.js ایک فائل بنانی ہے اور وہ آپ نے call کرنا ہے counter.js کو نہیں بنائیں گے ہم app.js جو ہماری بنی ہوئی ہم اس کے اوپر کام کریں گے اس میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ جو دو پیکج ہیں اس کو import کر رہا ہے کیونکہ app.js کے اندر وہ موجود نہیں ہوں گے ہم یہاں پر app.js کے پاس جائیں گے ٹھیک ہے یہ app.js ہے یہ app.js جو کہ ہمارا یہاں پر index.js call کر رہا ہے provider سب چیزیں بن کر دیں ہمیں ہمیں 50 kg کام نہیں کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے app.js جی ہم نے control s کیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے اس نے بولا ہے کہ یہاں پر function کے اندر آپ return سے پہلے جو ہے اس طریقے سے count اور dispatch کا variable ہم یہاں پر return سے پہلے function کے اندر control b count and dispatch function اس کے بعد اس نے بولا ہے کہ آپ test کرنے کے لئے میں یہاں پر div سے اٹھا جائے control c اور میں یہاں پر کرتا ہوں اس جگہ پر پورا header میں ہٹا جاتا ہوں header ہے اس میں paste c c c لگ ہم نے use رائعہ ہم اس کو ڈع ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہمارے پاس اس طریقے سے increment اور decrement کام کر رہے ہیں یہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ یہاں پر کیا آپ بٹن کے اوپر on click کے اوپر dispatch کرو increment کا فنکشن کہاں پر ہے وہ آپ کا ہے یہ جگہ پر ہے counter slice کے اندر یہ increment کا method کیا کام کر رہا ہے جو state کے اندر جو value variable ہے اس کی value ایک increase کر دے اور decrement کا method کیا کام کر رہا ہے value کو ایک decrease کر دے یہ دو ہی function یہاں پر call ہو رہے ہیں ہم نے دو فنکشن کو دیکھنا ہے dispatch کریں گے dispatch یہ دیکھیں اس طریقے سے create ہو ہوا ہمارا variable اور اس کے اندر یہ function ہم نے pass کیا ہے increment کا اور dispatch کر رہے ہیں کہ اس کو decrement ہو تو یہ ہمارا increment اور decrement ہو رہا ہے اور یہ ہمارا جو counter slice ہے اس کے اوپر value increase اور decrease ہو رہی ہے یہ تو ہمارا ہو گیا ایک جگہ پر کام یعنی کہ ہم نے یہ دیکھیں ایک component app.js میں رہتے ہوئے ہم نے جو یہ store ہے یہ والا جو store ہے اس کے اندر ہی جو counter اس کے اندر value کو جا کر ہم نے store کرنا شروع کر دیا ہے اور اس کے اندر جو state ہمارا وہ manage ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہاں پر app.js کے اوپر کام ہو رہا ہے app.js کہاں پر store کر رہا ہے store.js میں through counter slice اوکے اب ہم اپنا خود کا component بنائیں گے اور اس component کے اندر جو ہیں ہم call کریں گے کہ increment and decrement جو یہاں پر موجود ہے یعنی کہ ہم ادھر سے app.js سے value پاس کریں گے اپنے component کے اندر اور دیکھیں گے کہ value show ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے میں کیا کام کروں گا اس کے لئے مجھے یہ کرنا ہے ایک فائل بنا جاتا ہوں file1.jsx file1.jsx file1 کے اندر میں یہاں پر app.js تھا اس کو میں ctrl c کر لیتا ہوں ctrl v کرا یہ ہمارے پر اور اس جگہ پر میں اس کا نام کر لیتا ہوں my font یہ فنکشن کا نام مجھے اوکے واقعی کام file1 ویسے جو app.js میں اور کیا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیئے یہاں پر میں کہتا ہوں blank div اس blank div میں میں اس کا background change کر دیتا ہوں rgp اس کے اندر میں کہتا ہوں کہ مجھے لے کر count اس کے اندر میں کیا کرنا ہوگا import my font my font font from dot file1 اور میں ہی کہتا ہوں کہ button کی button کی نیچے میں call کر دیتا ہوں اللہ ڈی وہی نام کا جو ہمارا فنکشن کا نام کا جیسے جیسے خلاس مجھتے ہیں اسے جیسے ہمارا فنکشن کا نیم یہاں پر آگیا ہے کنٹرول ایس ہم اس کو دیکھ رہتے ہیں یہاں پر تو ہم یہاں پر اس دکھا پر اپ 5 کریں گے تو ہمارا پر جو اس کی بیلیو ہے وہ وہی آ رہی ہاں پر میں اس کو اس دکھا پر ڈیف کرنے لگے تھوڑا بڑا ہو جائے ڈیف میں رکھنا ہے اٹھر آپ اٹھر آپ B14 ہمارا پر رکھنا ہے یعنی اٹھر لکنکشن ہے بھین نہیں موینو تو personagem پھین ہمارا پھین ہمارا پھین آ میں یہاں پر جو دیکھیں ویلیو اسٹیٹ کی ویلیو ہمارے پاس ایپ ڈاٹ جے ایس میں ہے وہی ہمارا دوسرا کامپوننٹ ہے جس کا نام مائی کامپ ہے وہ اپنے اندر اسی ویلیو کو اسپلے کرا رہا ہے یہ ایک بات ہو گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر چاہیں کہ ایپ ڈاٹ جے ایس میں کوئی انپوٹ ہو اور وہ انپوٹ جائے کسی اسٹیٹ کے اندر کوئی ویریبل کے اندر اور وہ جو ہے ہمارا دوسرا کامپوننٹ اس کو get کر سکے تو وہ کیسے ہوگا وہ آپ دیکھیں اس طریقے سے ہوگا کہ میں یہاں پر کیا کروں گا آپ اس کو یہ کی ذرا غور سے سمجھنے مانگیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا مجھے کانٹر سلائس میں جاؤں گا کانٹر سلائس میں ایک ویریبل بنا لیتا ہوں میں اس کا نام کرتا ہوں اسٹی آر ون اور یہ فیلحال اس میں نن کر دیتا ہوں میں اس کو بلینک ہی رکھ دیکھیں اسٹی آر ون ایک ویریبل بن گیا ہے اب کیا کرنا ہوگا میں بلتا ہوں کہ میرا اپنا خود کا فنکشن بنانا ہے تو میں یہاں پہ کہتا ہوں اس کا نام کرتا ہوں اسٹی آر ون کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں اب آپ اپنا خود کا فنکشن اسٹیٹ یہ ہمارا اس کی پروٹوکول کو پولو کر آم نے اسٹیٹ اگر نہیں بھی لیں کہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی ویلیو جو ہم گیٹ نہیں کر پائیں گے یہ بریکٹ لگ گئے اور اب یہاں پر میں کیا کہوں گا میں کہوں گا ہے اسٹی آر ون اسٹی آر ون اسٹی آر ون سکول ٹو ہو کے لیو سر ہیک روکس ہوں کہ یہاں پر ہم اس طریقے سے ویلیو پاس کر سکتے ہیں اسٹی آر ون کہوں ہمارے پر سکولن آئے گا یہ سینٹنک کے سکو آپ لوگ یاد کے لیے آپ لوگ یاد کے لیے ہیں اسی ہی کو جو اپر کا پروٹوکول اور اس ہیаго کو کر رہا ہوں میں نے بھی یاد نہیں کیا ہوا اوپر والی چیزے سے کوپی کیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جب اس پر کلک ہو بٹن کے اوپر تو str1 کے اندر اسکرور ہو جائے hello ھیک ہے hello hi hi اس کیا میں نے کیسے میں کروں گا میں یہاں پر ایک بٹن بنا لیتا ہوں ھیک ہے یہ پر میں ایک بٹن بنا لیتا ہوں ہے ڈکریمنٹ ہے نا ڈکریمنٹ کے برابر میں کر دراؤں ہوں ہے ڈکلک جہاں پر کیا کروں گا میں یہاں پر کروں گا اب ڈکریمنٹ والا فنکشن کال نہ ہو اب کونسا فنکشن کال ہو جو ہمارا str store str بنتا لیکن وہ کال ابھی نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں دو تین چیزیں اس میں کرنی ہوگی یہ ہم یہاں پر ہم نے بنایا تھا تو store str جو ہے ہمیں یہاں پر دیتے ہیں اسی پروٹوکول کے اندر اور اضافر کر دینا کنٹرول بھی کہ ہمارا یہ میتھڈ جو ہے ہم اس کو use کریں گے یہاں پر میں اس کو paste کر دیا ایک کام ہو گیا دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم جہاں آپ اس کو use کرنا چاہ رہے ہیں اس فنکشن کو ہمیں یہاں پر بتانا ہوا تو ہمیں بتانا ہوا پار کر کے کنٹرول بھی کہ ہم store str1 کا فنکشن بھی کال کریں گے بس اور کچھ نہیں ہے اور اب یہاں پر ہمارا یہ جو dispatch ہے اس کے اندر ہم store str1 کے فنکشن کو کال کر لیں گے کنٹرول s کی ہمیں کنٹرول s کیا یہاں پر بھی کنٹرول s کیا یہاں پر بھی کنٹرول s کر دیتے ہیں یہاں پر بھی اس کے اندر ہمارا یہ کام ہو رہا ہے 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 یہاں پر یہ کلک کروں گا تو یہاں پر ہم نے جو display نہیں کر رہا ہے یہ بھی جو ایک مسئلہ ہے تو ہمیں display کرانا ہوگا ہم کیا کریں گے یہاں پر جہاں count تھا اسی کے نیچے ہم کہہ رہے ہیں کہ کس کو یہاں پر ہم ایک اور ویریبل بنائیں گے count ویریبل ہم یہاں پر کہہ دیتے ہیں اس جگہ پر ایک اور ویریبل بنائیں اس کا نام کر دیں counter کے اندر str1 str1 اچھا str1 نہیں آ رہا کیونکہ ہم نے یہاں پہ نہیں بھی اچھا str1 store str1 store str1 counter کے اندر str1 store str1 okay تو ایرر جو ہے وہ یہ رہا ہاں آئے سامنے ہم نے یہاں پر جو method تھا اس کا نام یہاں پر گیا جبکہ ہم نے غلطہ ہمیں کرنا ہی ہے جو ویریبل ہے اس کا نام لکھیں گے نہیں لیکن اوپر ویلیو بھی لکھا ہو ہے ویلیو سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ویلیو لکھا ہے یہ کہ ویریبل ہے یہاں پر بھی ہم جو اسٹیٹ جو کاؤنٹر سلائس کا اسٹیٹ ہے اس کے اندر جو اے بی سی ہے دیکھیں اس کے ویلیو ایسی طریقے سے ایس پی آر بھی ہم نے یہاں پر دے دیا ہے تو ہم نے یہاں پر اور نیچے ہم نے اس کو پرینٹ بھی کرا دیا ہے کنٹرول ایس کرتے ہیں ویلیو آ رہا ہے نہیں یہاں پر ویلیو آ گئی اور کلک میک ہے اس کے اندر جائے گا ہیلو آئی ایچ آئی جو ہیلو آئی ایچ آئی تھا وہ یہاں پر سٹوڑ ہو گیا ہے اچھا جی ایک کام یہ ہم نے کر دیا اب ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں کس کسی ٹیک وارکن کو انٹوڈو اور وہ ویلیو جائے وہاں پر اسٹیٹ کے اندر جو ایک اور ویریبل ایسٹی آر ٹو بنا دیں گے تو یہ ہم کس طریقے سے کریں گے ہم ایک کام ہی کر دیں یہاں پر یہ بٹن دیں کلک میں ہم ایک اور بٹن منا لے دیں کنٹول بھی اور یہاں پر میں کہہ دیکھتا ہوں کہ text input type equal to text ویسے جلدی جلدی میں کر رہا ہوں ہے ویسے تو جلدی میں کنٹول بھی کریں گے اسم جلدی جلدی اس کے لئے اس ویسے یہاں پر اس کو ڈاکمنٹ ڈاک جاری کیا ہم نے کسی کر دیا ہم نے ایک اور میتھڑ بنا لیتا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھی گا ہم نے کیا کام کیا ہاں پر اور اس کو کچھ دیتا ہوں میں کلک می تو کیا کام کیا اور ہمارے لکھ رہے گا ہم یہاں پر کاؤنٹر سلائز میں جاتے ہیں اور یہ جو store 1 کا ہم نے ایک اور کاما لگا کر آگے کاما لگا کر ایک اور method بنا لیں گے اس کا نام کر لیتے ہیں store spr2 بس یہ کہ ہم نے اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں یہ دیکھیں یہ ہی اوپر جو ہمیں اس نے تین فنکشن منزل میں یہ بتا رہے ہیں کہ action.payload جو ہے وہ کیا کرے گا وہ آپ کو value return get کر کے دے دے گا ہم یہاں پر کیا کریں گے ایک ویریورٹ بنا ہے اے سی ٹی کر دینا اس کا نام جو بھی نام رکھنے آپ کو اس میں مطلب نہیں اے بی سی کرنے جو بھی دل سے آپ کو اس نے کیا کرنا ہے اس نے یہ کرنا ہے کہ str کے اندب ہلو فکس نہیں جائے گا بلکہ str1 کے اندب جائے گا کیا چیز act.payload function کا نام کیا ہے str2 ہے تو ہمیں آپ پر یہیں بتا دیں گے پوما کر کے اس جگہ پر پوما کر کے یہاں بتا دیں گے کام کیا ہوگا اب ہم یہاں پر بغلیں گے ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ رہ بٹن ہمارا تیکس پر انپٹ میں اس کی آئی ڈ تی تو ہم لگا کہتے ہیں کہ اپ den store str1 لگاہ store str2 کو کال کریں جائے اور اس میں اپنے ساتھ value لے جائیں گے document.get element by id ویڈے 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 وект یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس جگہ پر یہ اس جگہ پر جوالتا ہلو لکھا آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم کیا کہہ دیتے ہیں اس کو ہلو اے بی سی بھی یہاں پر ہم نے کلک کیا یہ بھی ورکنگ نہیں کر رہا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے مستیک پکڑنے ہی کوشش کرتے ہیں ہم نے کیا مستیک کی کنٹرول ایس کو کرنا بھولے نہیں ہے ایک دفعہ یہ کر کے بھی رن کر دیتے ہیں تو چل گیا ابھی چل گیا یہ می بھی کہ میں نے صحیح سے نہیں ہوگا تو اس وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا ہوں تو ہم یہاں پر جو بھی ویلی اس کو دے رہے ہیں وہ یہاں پر اسٹور میں جا رہا ہے اور اسٹور میں جب چلے گے تو کوئی بھی کمپنٹ اس کو ایکسس کر سکتا یہ بات ہو گئی آپ چاہیں اس میں ایرے کے ذریعے ویلی اس کو گرا سکتے ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو دس پوائنٹ ہو جائے گا دیکھیں اس کو مرنے یہاں تک کلاس ہماری ختم ہو گئی میں پھر بھی ایرے والا آپ کو ایک چیز اور جو ہے وہ بتا دیتا ہوں میں چاہ رہا ہوں ایرے کے اندر پوش ہوتے گئے اس کے لئے میں کیا کروں گا میں یہاں پر کاؤنٹر سلائس میں جاؤں گا اور یہاں پر میں کرنا مجھے اے آر آر کے ایک ویریول بنا لیتا ہوں اے آر 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 کولن بلینک ایرے ہوگا اوکے ہو گیا کاما لگانا بھول گیا کنٹول ایس کیا اب میں اپنے کہتا ہوں کہ کاما کسی جس کو میں نے کنٹول سی کیا کنٹول وی کیا مجھے آپ ایک کام کریں وہ ایک کام یہ کریں کہ ایک کسی طریقے سارے اب ایکٹ کیا کرے گا اسٹیٹ کے اندر ڈاٹ ای آر آر کے اندر ڈاٹ پوش کر دے گا کچھ پتا ہے نا آپ لوگو ایک ویریول دیکھ لیا اگر سمجھنا ہے ٹھیک ہے کنٹول ایس کیا یہ پوش ہو جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے اسٹور ایسٹی آر تھری کو اٹھایا یہاں پر کاما کر کے کنٹول ایس کر دیا یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے ایپ ڈاٹ جیس میں جاتے ہوں ایپ ڈاٹ جیس میں کیا کام کرتے ہیں ہم یہاں پر بولتے ہیں کہ ایک بٹن اور بن جائے انپوٹ تو وہی رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم کہتا ہے کہ آپ نے اسٹور تھری کو کال کرنا ہے اسٹور تھری ہمیں یہاں پر بھی ڈیفائن کرنا ہوگا اور یہ ہمارا کیا کام کرے گا یہاں پر یہ کرے گا کہ جو ٹیک بوکس میں لکھا ہوگا وہ اپنے ساتھ لے گا اور اسٹی آر تھری کیا کام کر رہا ہے اسٹی آر تھری جو کر رہا ہے وہ یہاں پر ایرے کے اندر ویلی کو پوش کر رہا ہے اب ہم کیا کریں گے فائل ون کے اندر جائیں گے اس کے اندر جائیں گے اور اس میں آکر ایرے کی ویلی کو پرنٹ کرانے کی کوشش کریں گے کیسے پرنٹ ہوگا ہاں پر یہاں پر میں ایک اور ویریپل ہوا ہے اس کو ایر آر رہی نام لکھ دیتا ہوں ایر آر رہا کنٹول ایس اور یہاں پر آکر میں کس طریقے سے لکھو گا یہاں پر لکھو گا ایر آر رہ دار مائپ مائپ کے اندر میں لکھو گا ویل کے اندر ویلیو آ جائے کوم پر ایرو بولٹ کے اندر ہے آپ بڑھلی بڑھلی ایرے کی ویلیو ڈال شروع ہو جائے گی ایڈ آف اینڈ بیس کی قسم سب اس پیس ہوتا ہے سب اس پیس بھی نظر آتے لے گا دیکھ لیتے ہیں اگر کچھ مسئلہ ہو تو دوبارہ آ جائیں گے ای بی سی کرتا ہوں میں بٹن پر میں نے کام بٹن کانگیاں فائل سٹ کاغ لیتے ہیں ایک ایپس کو ins ایتا ہوں اچھا ہم یہاں پر اعرائے کے اندر اے 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 جنرے گا ہم اس کے اس کو اے کرو بھائی کہا گیا میں کہتا ہوں فارم کرو سی کرو سی آگیا میں کہتا ہوں فارم کلک مجھے رمو ہو وہ ہوں انہوں کو فارم ریپیٹ کرو رہا تھے ہم نے کیا کیا چیزیں کیے ہم نے یہاں پر یہ دیکھا تھا انکریمنٹ ہو رہا تھا ڈکریمنٹ ہو رہا تھا یہ ہم نے دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ جو ہم نے یہ کلک میپر ہم نے یہ ہیلو آئیے چائی جو ہے یہ ہارٹ کوڈٹ تھا ہارٹ کوڈٹ مطلب کہ ہمارے پاس جو ہمارا سلائس والا ایریا تھا ادھر سے ہی وہ ویلیو اپنے اندر کام کر رہا تھا اگر یہ جو فرانکن تھا یہ یہ کیا کایا کا کیا رہا ہے یہ کیا کا ہے یہ value لے کر جا رہا ہے کاؤنٹر سلائس کے پاس کاؤنٹر سلائس کو store کے اندر جا کر یہاں پر store کر رہا ہے اچھا یہ اور کس طرح کام ہو رہا ہے یہ کلک میں یہ کام کر رہا تھا store کے اندر value کو لے کر دائیں گے اور یہ جو add in array اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میسیج کر دے گا دے گا